حمد اللہ الحمدللہ رب العالمين والسلاط و السلام علیہ السید المصرین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلام صدق اللہ العزب آیت سنیونہ سنانے سے پہلے حضورت کی باردہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں السلام والکا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا صحاب کا یا حبیب اللہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدہ جدیتا ہے آدمی کو نجات موجود سامین اسلام میں ایمان کے بار سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائی کی ہے اللہ اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں عزیز زائد محرمات پر اشارت کرمایا قیم السلام یعنی نماز قیم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خارق رحمان اے رحیم ہے عزیز ہے اور محرمان ہے محترم سامین اوہ سامیات اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ بندیں کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کہ نماز والمسلمان لازم ملزوم ہے کیونکہ نماز کے بگرنا تو ایمان کا تصور ہے اور نام اسلام کا حاضرین محفل اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز ایمان کا جزد ہے نماز بدن کی راحت ہے نماز امبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نماز پرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز گرز یہ ہے کہ نماز مومد کی مراز ہے دین کا سطور ہے چہرے کا نور ہے بے شکش نمازی کبر میں چراغ ہے کبر کے سوالات کا جواب ہے تو پھر تم نماز قائم کرو بے شک نمازی ہوں کرنے کے سوالات کا جواب ہے سجدائی عشق ہو تو عبادت کا مزا آتا ہے سجدائی عشق ہو تو عبادت کا مزا آتا ہے خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہیں اے میری راگرہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو سجدوں اور نمازوں کے درجہ بزو کرنے والا ہمیں شامل فرما دے آمین نماز قائم کرو کہیں تمہارا حشبی نمرود پیران اور پارون جیسے بدکتوں سے نہ ہو تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ یہی مومن کی مراز ہے دین کا سطور ہوں چہرے کا نور ہے بس اپنی کردار کا تو بازی بن جا جیتنا پائے کوئی دوئی سے ایسے بازی بن جا توڑنے والے خود بنائیں گے مزید یا پیر ہیں شرشی اہیے کہہے پہنے مازی کریں اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور ہمیں سننے سے زیادہ عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین محبط ہمیں سننے سے زیادہ عامل کرنے سے زیادہ سننے سے زیادہ آمین موسیقی